موسیقی 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 سوشل میڈیا پر اس دور حکومت میں ہوئی وہ کبھی بھی نہیں ہوئی ساکھ اسنما آباد کے اندر وہ ایک جسٹس ہے شوکت عزیز شتی کی جس نے ان کو نکیل ڈالی اور ایسے گستاخر رسولوں کو اٹھا کے جیل میں پھیکا لیکن یہ سمسے یہ ہیں کہ ایک شتی کی ہی ہے جو ہمیں نکیل ڈال سکتا ہے نئی قطن ایسی بات نہیں پاکستان کی تمام باریں چاہے وہ نہور بار ہو چاہے وہ راول پنڈی بار ہو چاہے وہ اسنما آباد بار ہو چاہے وہ پشاور بار ہو چاہے وہ کراچی بار ہو میرا تمام باروں سے رابطہ ہے تمام لوگ یہاں پر درنے میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور سب یہ سمتے ہیں کہ یہ فرض کفایاب آج اس تحلیق کی طرف سے ہوا ہے آج یہ مشن ہمارا بھی ہے یہ نظریہ ہمارا بھی ہے جتنی باریں ہیں وہ سب آپ کے ساتھ کھڑی ہیں آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں یا تنہا ہیں یا آپ کی تداہت کم ہے نہیں نہیں اسلام کبھی بھی کمی زیادتی کو نہیں دیکھتا آپ غزہ بدر کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ غزہ بدر کے اندر تین سو تیرہ صحابہ اکرام تھے وہ تین سو تیرہ جانسار رسول اللہ تھے وہ تین سو تیرہ وہ شاہ کے رسول اللہ تھے جنہوں نے کفار کو ناکوچھے چبھائے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آج یہاں یہ جتنے کارکن دیوانے مستانے نبی کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تین سو تیرہ نئی ہے یہ ان کروڑوں کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے وارس ہیں یہ ان کے نمائم دے ہیں جو یہاں پہ گورمٹ کو یہ باردن دینا چاہتے ہیں گورمٹ کو یہ محسی دینا چاہتے ہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یہ اگر تم نے قانور کے مطابق زیاد حامد کو تم نے قانور کے مطابق زیاد حامد کو اس اسمبلی سے نہ نکالا تو وہ طور بھی قریب ہے کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک استاخ نے جب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آکے کہا میں نبی پاک کے فیصلے کو نہیں مانتا تو فاروق عاظم نے کہا کہ میری تلوار اس کا فیصلہ کریں گے ہوا نبی پاک سامنے رہے نبی پاک لبی پاک یا رسول لان دوہ نبی پاک نبی پاک یا رسول لان دوہ نبی پاک میں آپ کو یہ بھی بتانے دینا چاہتا ہوں کہ وہ راج پال جس نے نعوذ باللہ رنگیلہ رسول کتاب لکھی اور ہم سلام پیش کرتے ہیں غازی المدین شہید رحم اللہ تعالیٰ کو اور اسی اسلام آباد کی سرزمین پر غازی ممتاز قادری شہید رحم اللہ تعالیٰ نے سلمان تاثیر کو جہنم واصل کیا اے اہل حکومت بول ذرا ہم تیرے ستم کے بسمل ہیں یا گستاخ لاکر پیش کر یا بول کہ ہم خود گستاخ ہیں آج اس گستاخی کے پیچھے اے اہل حکومت بول ذرا اے اہل حکومت بول ذرا ہم تیرے ستم کے بسمل ہیں یا گستاخ لاکر پیش کر یا بول کہ ہم خود گستاخ ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ میں نبی کا غلام ہوں میں روزہ رسول کو بیٹھ کے تصویریں بنا کر لگا دیتا ہوں میں جا کے کعبہ میں بیٹھتا ہوں میں یہ صدقہ ہوں کہ زید حامد کچھ نہیں اصل نے اس کے پیچھے میاں نواز شریف زید حامد کی کیا حسیت ہے رانا صلی اللہ کی کیا مقت ہے وہ تو ان کے بنائے ہوئے ہیں ان کے سامنے دو ملاتے ہیں اصل تو وہ ہی ہیں اور عوام کے اندر مسکنسپشن پھیلاتے ہیں عوام کے اندر میڈیا کے ذریعے یہ پیوام پھیلاتے ہیں کہ دیکھو ہائی کوٹ نے آرڈر کر دیا الیکشن پل کو معطل کر دیا اور برنا حتم ہو جانا چاہیے نیکتن ایسی بات نہیں ہمارا مطالبہ الیکشن پل نہیں ہے ہمارا مطالبہ گستاخر رسولوں کو ننگا کرنا ہے ان کو چوکوں چوراؤں پر لٹکانا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ الیکشن پل کیا ہوتا ہے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آج کے جوتے پر آج مجھے نبی کروزہ سامنے نظر آ رہا ہے مجھے نالین مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سروں کی تاج ہیں آج پاکستان کے اندر آج اس پاکستان کے اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے قانور کو اختف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ اسمبلی جس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے آج یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس قانور کو ختم کریں گے تو اسمبلی باقی رہے گی نہیں نہیں یہ پاکستان کی سرحدیں دو طرح کی ہیں ایک پاکستان کی جغرافیائی سرحد ہے جس کی فوج ہمارے تحفظ کر رہی ہے اور ایک پاکستان کی نظریاتی سرحد ہے جس کے میں اور آپ محافظ ہیں اور وہ صحب ہم نے ناموسِ سچارت کا تحفظ کر کے بتانی ہے وہ ہم نے ناموسِ صحابہ کا تحفظ کر کے بتانا ہے وہ ہم نے ناموسِ امباد المومنین کا تحفظ کر کے بتانا ہے وہ ہم نے قرآنِ پاک کا تحفظ کر کے بتانا ہے بات میں یہ کر رہا تھا کہ آپ کے اس دور میں اس کتاب کا اردو ترجمہ کر کے آیاز نظامی لانتی مردود جس نے رنگیلہ رسول کتاب کا اردو ترجمہ کیا وہ اس وقت اڑیانہ جن میں ہے میں اس کا کیس لڑ رہا ہوں آج وہ ناصر سلطانی جس نے ربعہ کی سرزمین پر ایک مرتبہ پر نبوت کا دعویٰ کیا اس لہتی کتے مردود کو ہم نے جیل میں ڈالا اس کا کیس الحمدللہ ہم لڑ رہے ہیں آج روک ایسر شہزاد جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر ہی کارٹون چھاپے فراز کی بات نہیں کر رہا دنبار کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان کی بات کر رہا اس پاکستان کی بات کر رہا اس میں یہ کیا گیا مین صاحب کہا ہے تمہاری حکومت آج تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو مجھے کیوں نکالا گیا آج تمہیں نا 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 ن ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی نڑائی چگڑا نہیں ہے ہماری جنگ نظریات کی ہے ہماری جنگ ناموس رسالت کے تحفظ کی ہے ہماری جنگ ختم نبوت کے قانون کی ہے اور اس وقت بھی امریکہ نے کل یہ بیان دیا ہے کہ یہ قانون ختم کیا جائے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا سزائے بہت نہیں ہونی چاہیے بتاؤنا ہم سڑکوں پہ نہ آئے تو کیا کریں آج اگر یہ سڑکوں پہ نہ ہوتے آج یہ ریلی نہ ہوتی آج یہ درنہ نہ ہوتا آج یہ مزہرہ نہ ہوتا آج یہ احتجاج نہ ہوتا خدا کی قسم یہ قانون ختم کر کے بیٹھے ہوئے تھے کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا ہے اور یہ درنہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مطلبات نہیں تسلیم دستے ہیں یا رسول اللہ نبائی نبائی یا رسول اللہ نبائی نبائی یا رسول اللہ نبائی نبائی اے حکومت یہ مطلبات صرف کرنے والوں کے نہیں یہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کے ہیں اگر آپ نے ان دھرنے والوں نے جو ہمارے مطلبات ہیں وہ تسلیم نہ کیے تو آپ اس وقت پینڈی اسلام بات کو کنٹرول نہیں کر سکتے سر کے بلا کوئی ہیں تو پھر آپ پورے پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتے پوری دنیا بیدان دنے کے لائے گی تو پھر تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا پھر تم کی اور چلے جو گے یاد رکھو جب تک مطلبات تسلیم نہیں کرتے پاکستان کے وکلہ ججز طلبہ مسلم سوڈنٹ آرگنیزیشن تمام پاکستان کی بارے تمام صحافی تمام پروفیسر تمام تاجر کھڑے ہوگے بیدانوں میں رکھ لیں گے جانے دے دیں گے خون دے دیں گے لیکن اس قانون کو کبھی بھی ختم نہیں کریں گے لابیر 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 یا رسول اللہ لابیر